موسیقی پشاور کے علاقہ دعوت زی میں موزہ چغرمٹی کے مقام پر حضرت سنان بن سلمہ بن محبک رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک مرجع خاص و عام ہے جسے لوگ اصحاب بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں حضرت سنان بن سلمہ جلیل القدر صحابی رسول ہے جو دیگر کئی اصحاب رسول پاک اور مجاہدین اسلام کے ساتھ پشاور کے اس مقام چغرمٹی پر ہندو راجاؤ کے ساتھ جنگ کے دوران اسلام کا جنڈا لہرا کر بائیس ہجری میں شہید ہوئے اور آج جس مقام پر ان کا طویل مقبرا بنا ہوا ہے یہ در حقیقت کئی اصحاب رسول اور مجاہدین اسلام کا مشترکہ مقبرا ہے اس لحاظ سے اس مقبرا میں اور مزار کو بڑی شان و شوکت حاصل ہے جس کے نیچے اتنی مبارک شان و عظمت والی شخصیات مدفون ہیں جو اسلامی شوکت و رفت و عظمت کی خاطر اپنے علاقوں اور خاندانوں کو الودہ کہہ کر یاہا تشریف لائے اور خالصتا اللہ کی رضا کے حصول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے مکمل جامع دین کی تبلیغ و سربلندے کی خاطر کو فارسے لڑے حضرات چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو لازمی پریس کر لے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اپنے معصوم و بلند و پاکیزہ مقصد کے حصول کے ساتھ ساتھ یہاں پر جامع شہادت نوش فرما کر اسود خاک ہوئے یہاں کے لوگوں کو اس مزار پاک سے بڑی عقیدت ہے حضرت سنان بن سلمہ ایک جلیل و قدر صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ عالم و فازل اور تجرباکار اسلامی لشکر کے جرنیل و سپاہ سالار تھے جب رسان کا علاقہ فتح ہو گیا تو یہاں پر حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کو حاکم خراسان مقرر کیا گیا یہ دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور تھا جنہوں نے اسلامی لشکر کو مختلف سنتوں میں روانہ کیا تھا تمام اطراف کے اسلامی لشکروں کے سپاہ سالاروں نے توحید کے پیغام کو چپا چپا تک انچانے کی خاطر زندگی اور موت کے مخمسے سے ازاد ہو کر ہر ملک ملک معصد کے ملک خدا معصد کے نظریے کے ماتحد اپنی جائے مولود سے کوسو دور جا کر توحید کے جنڈے گاڑے انہی سپاہ سالاروں میں اسلام کے ایک مجاہد جرنیل حضرت عبداللہ ابن سوار تھے جو کلاک کے مقام پر اپنے دیگر مجاہدوں اور غازیوں کے ساتھ شہید ہوئے چنانچہ اس واقعے کے بعد بائیس ہجری میں حاکم خوراسان حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سوار کے مشن کی تکمیل کی خاطر حضرت سنان بن سلمہ کو اسلامی لشکر کا سپاہ سالار بنا کر ہندوستان کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا آپ نے سر سے پہلے مکران کے علاقے میں بغاوت کو کچلا اور اسلامی جنڈہ لہرا کر پیش قدمی اور کچھ عرصہ کے بعد کلات اور کوئٹہ کا علاقہ فتح کیا یہاں پر انہوں نے مضبوط اسلامی حکومت کی بنیادے رکی اور پھر اس کے بعد دیرہ اسماعیل خان اور بنو کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے کوہارٹ پہنچے اور کوہارٹ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکی اور پھر پشاور کی وادی میں داخل ہوئے پشاور کو فتح کرنے کے بعد حضرت سنان بن سلمہ کا اسلامی لشکر دعوت زین میں وارد ہوا اس چغرمٹی کے مقام پر کفار سے خنریزی جنگ لڑی گئی اور اسلام کا جنڈہ لہراتے ہوئے حضرت سنان بن سلمہ اور ان کے دیگر مجاہدین بڑی تعداد میں شہید ہوئے ان شہداء کو یہاں پر دفن کیا گئے اس مزار کو لوگ مزار اصحاب بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں عقیدت مند مزار پر حاضری دیتے ہیں موسیقی